موسیقی سردار شیر باز خان مزاری نے زلفقان علی بھٹو کو ہٹلر سے تشبیح کیوں دی دیرہ غازی خان سے ایمین اے ڈاکٹر نظیر احمد خاجہ ساد رفیق کے والد خاجہ رفیق اور محمود خان اچھکزئی کے والد عبد السمد اچھکزئی سمیت ستر کی دہائی میں جتنے سیاسی راہنماں قتل ہوئے کیا انہیں بھٹو کے حکم پر مارا گیا بھٹو نے اپنے سیاسی گروہ اور استاد جے رحیم کے ساتھ کیا سلوک کیا حیات محمد شیر پاؤ کے قتل کے پسے پردہ محرکات کیا تھے وہ کون سے دو سیاسی راہنماں ہیں جنہیں بھٹو دور میں جھکانے کے لیے دوران حراست غیر فطری طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیا یہ سچ ہے کہ بلوچستان میں مزہمت کاروں کی کمر توڑنے کے لیے شاہ ایران نے پاک فوج کو کوبرا ہیلیکاپٹر فراہم کی سردار شیر باز خان مزاری کی خودنویشت ایجرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ میں ان سب موضوعات کا احارتہ کیا گیا ہے ترازو کے سلسلے کتاب کہانی میں اس کتاب سے متعلق تیسرے پرگرام میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد جی یو آئی اور نیپ نے بلوچستان اور صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخواہ میں مل کر حکومت بنائی ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی نے صوبائی اسمبلی کی تیرہ نشیستیں جیتی تھی جبکہ خان عبدالقیوم خان کی مسلم لیگ نے دس نشیستوں پر کامیاب بھی حاصل کی تھی مولانا مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام جس نے صرف تین سیٹے حاصل کی تھی اسے بہت قلیدی اہمیت حاصل ہو گئی کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی تھی مولانا مفتی محمود تین نشیستوں کے بدلے وزارت اعلیٰ لینا چاہتے تھے خان عبدالقیوم خان نہ مانے مگر ولی خان انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار ہو یوں خیبر پختون خان میں مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ جبکہ ارباب سکندر خلیل گورنر بن گئے بلوچستان میں بھی نیپ اور جی یو آئی کے اتحاد کے ندیجے میں سردار عطاولہ مینگل وزیر اعلیٰ اور غوث بخش برزینجو گورنر بلوچستان بن گئے ظلفقار علی بھٹو نے نواب اکبر بھٹی کو گورنر بلوچستان بنانے کی پیشکش کی مگر وہ یہ اہدا قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے نواب اکبر بھٹی اپنے ساتھیوں کے طرف سے ناروہ سلوک پر خفا تھے اس لیے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لیں ان کے بھائی احمد نواز بھٹی سردار عطاولہ مینگل کی کابینہ میں وزیر خزانہ بن گئے جب نواب اکبر بھٹی واپس آئے تو انہوں نے خفت مٹانے کے لیے بلوچ رہنماؤں کے خلاف بولنا شروع کر دیا نواب اکبر بھٹی نے انکرشاف کیا کہ نیپ کے کچھ اجلاس جس میں وہ شریک رہے ان میں مغربی پاکستان کو توڑنے کے منصوبے تیار کیے جاتے رہے نواب اکبر بھٹی نے یہ بھی کہا کہ نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت اسلحہ کا ایک بڑا ذخیرہ سمگل کر رہی ہے اور یہ اسلحہ پاکستان سے الیرگی کی تحریک اور اپنے ذاتی لشکر تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا سردار شیرباز خان مزاری نواب اکبر بھٹی کے ذاتی دوست ہی نہیں بلکہ ان کے بہنوئی بھی تھے انہوں نے اکبر بھٹی کو مشورہ دیا کہ نیپ کی بلوچستان قیادت سے آپ کے گلے بجا رہے مگر آپ بھٹو کے آلائے کار بنتے جا رہے ہیں نواب اکبر بھٹی کی گواہی کے این مطابق دس فروری انیس سو تہتر کو عراقی سفارت خانے سے اسلحہ کی ایک بڑی کھے پکڑی گئے خفیہ اداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ اسلحہ بلوچستان لے جانے کا منصوبہ تھا تاکہ الہدگی پسندوں کے ہاتھ مضبوط کیا جاسکے اس سادش کے الزام میں بھٹو نے پندرہ فروری کو بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے گورنروں کو برطرف کر دیا بلوچستان میں نواب اکبر بھٹی کو نیا گورنر تینار کر کے گورنر راج لگا دیا گیا تو خیبر پختونخواہ میں مولانا مفتی محمود نے بھی بطور احتجاج حکومت چھوڑ دی خیبر پختونخواہ میں بھٹو نے ارباب سکندر خلیل کی جگہ اسلم خٹک کو گورنر بنا دیا اسلحہ کی کھیب برامد ہونے سے متعلق سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ برامد ہونے والا اسلحہ بے شک بھٹو نے نہیں منگوایا ہوگا لیکن اس موقع کا بھرپور فائدہ ضرور اٹھایا ظلفقار علی بھٹو کے دور میں سیاسی مخالفین کی زندگیاں عجیرن کر دی گئیں ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے ایمینے ڈکٹر نظیر احمد آٹھ جون انیس سو بہتر کو اس وقت قتل کر دی گئے جب وہ اپنے ہومیوپیتھک کلینک پر موجود تھے خاجہ سعید رفیق کے والد خاجہ محمد رفیق کو بیس دسمبر انیس سو بہتر کو حکومت مخالف احتجاج کے دوران گولی مار دی گئیں محمود خان اچکزائی کے والد عبدالصمت خان اچکزائی دو دسمبر انیس سو تیہتر کو اپنے گھر میں گرنیڈ حملے کے ذریعے قتل کر دی گئے جمعیت علم اسلام کے ایم پی اے اور بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر مولوی شمس الدین کو تیرہ مارچ انیس سو چوہتر کو تب قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی کار میں قلع زوب جا رہے تھے احمد رضا قصوری پر حملہ ہوا جس میں غلطی سے ان کے والد محمد احمد خان قصوری مارے گئے ولی خان پر سوات میں قاتلانہ حملہ ہوا مگر وہ بچ نکلے چودری شجاعت کے والد چودری ظہور الہی کو ڈیرہ بکٹی لے جا کر قتل کرنے کا منصوبہ تھا مگر نواب اکبر بکٹی نے اس منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا سردار شیر بازخان مزاری جو بھٹو کے دوست تھے انہیں بھی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا گیا غلا مصطفی خر اور صادق قریشی نے شیر بازخان مزاری کو دھمکی آمیز پیغام دیا تو انہوں نے بھٹو کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا میں اپنے مرہوم دوست ڈاکٹر نظیر احمد کی طرح اتنا ہلکا نہیں کہ اپنا دفاع نہ کرسکوں اگر کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کے دانت توڑ دوں گا پیر پگاڑا کے سابق خلیفہ علی بخت جونیجو جو پیپلس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے ان کے سانگھڑ میں قتل ہو جانے کے بعد پیر پگاڑا کے چھے عقیدت مندوں کو احاطہ عدالت سے اٹھا کر نہایت بے رحمی سے مار دیا گیا سردار عطاولہ مینگل قید تھے اور حیدر آباد سائش کیس کا سامنا کر رہے تھے تو ان کے بیٹے عصداللہ مینگل کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ ان کی لاش بھی غائب کر دی گیا آٹھ فروری انیس سو پچھتر کو پیپلس پارٹی کے سنگر صوبائی وزیر حیات محمد شیرپاؤ قتل ہو گیا سردار شیر بازخان مزاری کا دعویٰ ہے کہ حیات محمد شیرپاؤ کو اس کے قائد بھٹو کے حکم پر قتل کیا گیا سردار شیر بازخان مزاری کے مطابق حیات محمد شیرپاؤ کے بھٹو سے اختلافات تھے اور وہ پیپلس پارٹی چھوڑنا چاہتے تھے جب خیبر پختونخواہ میں بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بھٹو نے وفاقی وزیر رفی رضا کو پشاور بھیجا جس نے حیات محمد شیرپاؤ پر الزام لگایا کہ بم دھماکوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے ماسٹر مائنڈ وہ ہے جس دن رفی رضا نے بھٹو کے کہنے پر یہ الزام لگایا اس سے اگلے روز ہی حیات محمد شیرپاؤ قتل ہو گئے اور ان کے قتل کا مقدمہ ولی خان کے خلاف درچ کر لیا گیا سردار شیرپاؤ خان مزاری نے بھٹو دور میں سیاسی کارکنوں پر مظالم کا تذکرہ بھی کیا ہے جب ولی خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے بیٹے اسفنجار ولی کو بھی گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا سیاسی کارکنوں کی طرح میڈیا کو بھی بدترین گھڑنا گردی کا سامنا تھا فروری انیس سو بہتر میں نکاہ پوش گرو روزنمہ جنگ کوئٹا کے دفتر میں داخل ہو گیا اور لوٹ مار کی ڈان گروپ کے مالک خاجہ رحمان پر کراچی بوٹ کلم میں قاتلانہ حملہ ہوا خوش قسمتی سے خاجہ رحمان اس حملے میں بچ نکلے مجھے کچھ عرصہ بعد خاجہ رحمان کی بیٹی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا صدار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ چند ماہ بعد جب ڈان گروپ کے سیئی او خاجہ رحمان نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اور ان کے برادر انلہ محمود حارون نے بھٹو سے مافی مانگ لیا تو مجھے قطن حیرت نہ ہوئی مافی مل جانے کے بعد بھٹو نے محمود حارون کو بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر بنا کر بھیج دیا ملتان سے ایمینے قصور گردیزی جو نیشنل عوامی پارٹی کے سیکٹری جنرل تھے ان کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک کیا گیا یہ تفصیل بھی سردار شیرباز خان مزاری نے اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں سردار شیرباز خان مزاری اپنی سوانے حیات میں لکھتے ہیں کہ بعد ازاں قصور گردیزی نے شکستہ آواز کے ساتھ نہائیت جذباتی انداز میں اپنے ساتھ روا رکھے گئے خوفناک سلوک کی رودات سنائی پولیس نے انہیں ایک انڈا آلو اور پیاس تھماتے ہوئے کہا کہ تم ان تینوں میں سے کسے اپنی مقد میں لینا چاہو گے اس تضحیق آمیز اور ظالمانہ سلوک کے بعد ان کے ساتھ زبردستی لواتت کی دھمکی دی گئی ان کی خوش قسمتی کہ اس دھمکی پر عمل درامت نہ ہوا البتہ انہیں مضبوط چڑی سے پیٹا جاتا اور پھر برہنہ حالت میں برف کی سل پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا سردار شیرباز خان مزاری نے لکھا ہے کہ ہر شخص کسور گردیزی کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھٹو دور میں کم از کم دو سیاستدانوں کے ساتھ دورانہ حیراست زبردستی جنسی زیادتی کر کے انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی ایک مسلم لیگی رہنما تھے جو بعد ازاں پیپس پارٹی میں شامل ہو گیا جبکہ دوسرے مذہبی جماعت کے مرکزی رہنما مذہبی رہنما غالبا جماعت سلامی کے امیر میاں تو فیل ہیں جن کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کی گئی سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق بھٹو کے شر سے پیپس پارٹی کے لوگ بھی محفوظ نہ تھے جسٹس عبد الرحیم کے سابزاد جلال الدین عبد الرحیم جو جے اے رحیم کے نام سے مشہور تھے ان کا تعلق مشکی پاکستان سے تھا جے اے رحیم بنگالی دانشور اور سیول سرونٹ تھے محمد علی بوگرا کے دور میں سیکٹی خارجہ کے طور پر کام کیا وہ نہ صرف بھٹو کے گروہ تھے بلکہ ان کا شمار پیپس پارٹی کے بانی ارکان میں ہوتا تھا سکوتے ڈھاکہ کے بعد وہ بنگلہ دیش جانے کے بجائے پاکستان میں رہے اور بھٹو دور میں وفاقی وزیر بنائے گئے ظلفقار علی بھٹو نے اپنے گروہ پیپس پارٹی کے پہلے سیکٹی جنرل اور وفاقی وزیر کے ساتھ کیا سلوک رواہ رکھا یہ دردناک کہانی بھی شیرباز خان مزاری نے اپنی خودنوشت میں بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ دو جولائی انیس سو چوہتر کی شام جے اے رحیم کو پیپس پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے ہمراہ ایوان وزیراعظم اشائیہ پر مدو کیا گیا اشائیہ کے وقت آٹھ بجے تھا مگر میزبان بھٹو تشریف نہ لائے آدھی رات ہو چکی تو جے اے رحیم جن کی عمر ستر سال سے زیادہ تھی ان کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھٹو اپنے مہمانوں کی توہین کر رہے ہیں اور یوں زہر کر رہے ہیں جیسے پاکستان ان کا ذاتی راجوارہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ راجہ آف لڑکانہ کا مزید انتظار نہیں کر سکتے اور گھر جا رہے ہیں جب بھٹو تشریف لائے تو رفی رضا نے انہیں جے اے رحیم کی گستاخی سے متعلق آگاہ کیا جے اے رحیم سو رہے تھے تو صبح صویرے وزیراعظم بھٹو کے چیف سیکیورٹی افسر سعید احمد خان آن دھمکے اور کہا کہ وہ وزیراعظم کا خصوصی پیغام پہنچانے آئے ہیں دروازہ کھلتے ہی ایف ایس ایف کے جوان جے اے رحیم پر چٹ دوڑے بڑا شخص گر گیا اسے رائفلوں کے بٹھ چھڑے گھونسے اور مکے تب تک مارے جاتے رہے ہیں جب تک وزیراعظم کا پیغام بہت اچھی طرح نہ پہنچ گیا پھر جے اے رحیم اور اس کے بیٹے کو جیپ میں ڈال کر قریبی پولیس ٹیشن لے جائے گیا وہ شخص جسے بھٹو اپنا گروہ اور استاد کہتے تھے اس کی سزا یہی پر ہی ختم نہ ہوئی بلکہ کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ پھر گھر سے اٹھا کر نامعلوم مقام لے جائے گیا اور تب تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا سگریٹ سے ان کا جسم داغا جاتا رہا جب تک ان پر بے ہوشی تاری نہ ہو گئے یہی نہیں بلکہ جے اے رحیم کو سبق سکھانے کے لیے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی زبردستی لواتت کی گئی سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق یہ سب بھٹو کی ہدایت پر جام صادق علی نے کروایا سردار شیرباز خان مزاری کا خیال ہے کہ بھٹو کے شیطانی مزاج کا جاگردارانہ نظام سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا کیونکہ 1919 کے لڑکانہ گزیٹیر کے مطابق نمائی جاگرداروں میں بھٹو خاندان کا کوئی ذکر نہیں ملتا جب وہاں لاکھوں اکڑ جاگیر کے مالک زمیندار موجود تھے تو بھٹو خاندان صرف 6709 اکڑ کا مالک تھا بھٹو خاندان سرچانواز بھٹو کی وجہ سے نمائی ہوا سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق بھٹو دراصل احساس کم تری میں مطلع تھے کیونکہ ان کی والدہ نچلی ذات کے ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والی رکاسہ تھی جن سے سرشاہ نواز بھٹو نے شادی کی تو وہ مسلمان ہو گئے سردار شیرباز خان مزاری نے بھٹو کو ہٹلر سے تشمیح دی ہے اور بھٹو کے قریبی ساتھی رفی رضا کی کتاب ذلفقار علی بھٹو اینڈ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھٹو کو ہٹلر کے ساتھ موازنہ کرنا پسند تھا وہ اپنے وزیر اطلاق کوسر نیازی کو ہٹلر کے وزیر اطلاق جوزف گویبلز پر سبقت لے جانے کو کہتے سنگھ نے ممتاز بھٹو کو ہٹلر کے طاقتور ترین ساتھ تھی ہینرچ ہیملر جیسا بن جانے کو کہتے اور مجھے یعنی رفی رضا کو بطور وزیر پیداوار ہٹل کے وزیر برائے جنگی پیداوار اربرٹ سپیر سے تشبیح دیتے شیرباز خان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب سردار خیر بخش مری نے قومی اسمبلی کے نشست چھوڑ دی اور زمنی الیکشن ہوا تو آرمی چیف جنرل ٹکا خان پیپس پارٹی کے امیدوار کی انتخابی مہم چلاتے رہے بھٹو دور میں ہی بلوچ رہنماؤں سردار اطاولہ مینگل سردار خیر بخش مری میر گل خان ناصر اور غوث بخش بیزنجو کو گرفتار کر کے ہیدر آباز سازش کیس میں ان کا ٹرائل کیا گیا ولی خان سمیت پشتون رہنماؤں بھی گرفتار ہوئے بلوچستان میں مری اور مینگل قبائل کے خلاف بترین فوجی آپریشن ہوا جس کے قیادت جنرل ٹکا خان نے کی جو پہلے ہی بچھرف بنگال کے نام سے چانے جاتے تھے سردار شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ اس دوران ایک گاؤں مالی میں فوجیوں نے گھر گھر تلاشی کے دوران مردوں اور عورتوں کو کتار میں کھڑا کرنا شروع کیا تو بلوچ شاعر میر گل خان ناصر کے بھائی میر لونگ خان جن کی عمر بہتر سال تھے اپنی بے ساکھیوں پر چلتے ہوئے باہر نکلے اور فائرنگ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ان کے مطابق فوجیوں نے ان کی خواتین اور بلوچ روایات کا تقدس پامال کیا تھا جوابی فائرنگ میں گاؤں کے پیتس افراد مارے گئے سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق فوجی آپریشن کے دوران مری قبائل کے علاقہ میں پاک فضائیہ کے خدمات حاصل کر کے بمباری کی گئی سردار شیر باز خان مزاری اپنی سوانے حیات کے صفحہ نمبر 352 پر لکھتے ہیں کہ ہرنائی کے اکچائے خانہ میں ملاقات کے دوران فوج کے ایک صوبیدار نے بتایا کہ وہ مری قبائل کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے چھاتا برداروں میں شامل تھا رات کو پیراشیوٹ کے ذریعے مری قبائل کے علاقوں میں اتارا گیا صبح ہوتے ہی آبادی کو گھیر لیا گیا اور مضاحمت کرنے والوں کو مارنے کے بعد گاؤں کے سب گھروں کو آگ لگا دی گئی جب میں نے مری قبائل کے خواتین سے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم صرف خوبصورت خواتین کو اپنے ساتھ لے گئے اور باقی عورتوں کو وہیں بیار و مددگار چھوڑ دیا ایک اور مطبر نے بتایا کہ لورالائی بازار میں سب کو بالوم تھا کہ مری قبیلے کی آٹھ نوجوان لڑکیوں کو جنسی تلزس کے لیے فوجی بیرکوں میں رکھا گیا ہے صدار شیرباز خان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ فوجی آپریشن کے دوران اگر خواتین سے جنسی زیادتی کے شکایت عالی فوجی حکام تک پہنچ بھی جاتی تو اس گھناؤں نے جرم کا ارتکاب کرنے والے فوجیوں کو محس ایکسا ڈرل کی سزا دی جاتی شیرباز خان مزاری کے مطابق بلوچ مزاہمکار پہاڑوں پر قائم اپنی پناہ گاہوں سے گوریلا جنگ جاری رکھے ہوئے تھے مگر شاہ ایران نے اپنے فوجی عملے کے ہمراہ فیتنام جنگ میں استعمال ہونے والے امریکی ساختہ تیس کو براہ ہیلیکپٹر بھیج کر اس جنگ کا پانسہ پلٹ دیا تین ستمبر انیس سو چوہتر کو شاہ ایران کی مدد سے اپنیشن چمالان شروع کیا گیا جس نے بلوچ گوریلوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ایک ہی دن میں ایک سو پچیس بلوچ مزاہمکار مارے گئے جبکہ نو سو کو گرتار کر لیا گیا صرف یہی نہیں بلکہ پچاس ہزار بھیڑے اور پانس سو پچاس اونٹ بھی تحویل میں لے لئے گئے یہ مویشی ان بلوچوں کی بقا کے لیے بہت اہم تھے اور ان کی وجہ سے انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا سردار شیرباز خان مزاری کی کتاب کا تذکرہ جاری ہے اس کتاب سے متعلق چوتھے اور آخری حصے کے ساتھ بہت جل حاضر ہوں گے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا واتشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکراب کرنے کے بعد بلیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو